موڈیز نے آپ کی ریٹنگ بہتر کر دیا ہے کہا جا رہا ہے لیکوڈیٹی کی پوزیشن بہتر ہو گئی ہے دوسری طرف جتنی بھی تاجر برادری ہے ٹریڈ باڈیز ہیں انہوں نے آج پروٹیسٹ کیا ہڈتال کی مارکٹیں بند رکھی اور ان کے ساتھ بھی مذاکرات سر ناکام ہوئے ہیں سر حقیقت کیا ہے کیا ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا ہم ایک ڈیلوزن میں ہیں سر ایک ایلوزن بنا کے بیٹھے میں اپنے سامنے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں اور گرانڈ ریالٹی کچھ اور ہے یور ویوز آنیٹ سر کل اصلا بات یہ کہ کوئی بھی ملک جب آئی ایم ایس کے پاس جاتا ہے تو وہ تب ہی جاتا ہے جب ایک آئی سی ایو کی پوزیشن ہوتی ہے بکر آئی ایم ایس is the lender of the last resort تو اگر پاکستان اس وقت آئی ایم ایس کے فہارے سے اپنا ایک سرنل کا چھبی سرف دولر جمع کر رہا ہے تو پاکستان اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مشکلات ہیں چیلنجز ہیں اور ایکانومی کے ہر سر پیر میں چالنجز ہیں in the short run ایک stability ہے ملک میں اور جب بھی آئی ایم ایس کی انگیجمنٹ ہوتی ہے پاکستان typically behave کر رہا ہے جیسے کہ کوئی بھی ایکانومی behave کرتی آئی ایم ایس کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایکانومی کو slow کر کے تو اسی جو اپنی انفلیشن ہے اس کو 38 فیصد کی بگر 12 فیصد کر دیا number 2 جو بیرونی کا سارہ ہے وہ بہت جسے کہیں گے manageable level پر آ گیا ہے چند سو ملین ڈالر رہ گیا پچھلے ساتھ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے ذر مباطلہ کے ذر خائر جو چار ایرف ڈالر پر جس فنڈ کے پروگرام سے پہلے وہ نا ایرف ڈالر پر چلے گئے اور جب آپ آئی ایم ایس کے ساتھ انگیج ہوئے تو آپ کی جو growth ہے وہ پچھلے سال نیگٹیف تھی FI 23 میں FI 24 میں دو ڈھائی فیصد کے قریب رہی دو اشاریہ چار فیصد اور اس پال ساڑھے تین فیصد کی امید ہے سلو growth ہے electricity sector challenged ہے باقی بہت سے مسائل ہیں اب تاجروں پر ٹیکس لگانا یا ٹیکس نیٹ کو بڑھانا is a typical condition of the IMS مطلب یہ تو ایک جسے کہیں گے نا کہ textbook کی بات ہے کہ جیس ٹیکس نیٹ کو broaden کریں اور پاکستان میں صرف IMS کی بات نہیں ہے I think most of the policy makers are agreed on this fact کہ real estate, retail, پاکستان کا wholesale پاکستان کا agriculture یہ سارا جو income tax قیمت میں پیسے دینے ہیں وہ نہیں دیتا اور پاکستان نے ان کو جسے کہیں گے ایک طرح سے holy cow street کیا ہے جہاں تک اس وقت تاجروں کا ذکر کریں پتلا پندرہ بیس سال تو میں قریبی دیکھ رہا ہوں اس پانسلے کو we have struggled with this we as a government, we as authorities we as a country have simply struggled اگر میں ایک صدر آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران ہو جائیں گے 32 لاکھ اس وقت ملک میں تاجر ہے اس میں سے صرف 3 لاکھ ریجسٹرڈ ہے مشکل سے 1.5 لاکھ ٹیکس جمع کراتا ہے اور پاکستان میں جہاں جو income tax آپ ساڑھے 300, 400 ارب دیتے ہیں جو سیلریڈ ہیں یہ 12 ارب روپیہ ٹیکس دیتا ہے آگے چلیے ایک تاجر دوست سکیم آئی کہ یہ 32 لاکھ کو ریجسٹر کریں گے آج 65 ہزار کی قریب صرف ریجسٹریشن ہوئی ہے so this is where we stand اب دوسری سائل کی بھی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایف بی آر نے authorities نے جو tax form بنایا جو پانچ ہزار سے ساٹھ ہزار روپے ان سے مانگ رہا ہے سوچئے اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پانچ ہزار سالانہ most of them دیں گے پچھتر چھتر فیصد اور باقی کچھ جو ہیں وہ اوپر تک دیں گے بارہ ہزار ساری ساٹھ ہزار روپے سالانہ یہ سالانہ کی بات ہے پانچ ہزار روپے سالانہ اور اسے لے کے ساٹھ ہزار تک کی سکیم ہے اس پہ بھی وہ راضی نہیں ہے اب اس پہ اگر ان کو کوئی جسے آپ کہیں گے ایسی issues ہیں کہ بھی یہاں پہ ساٹھ نہیں ہونا جائیے کم ہونا جائیے I think FBR should sit and solve یہ بھی بات درست ہے کہ authorities پہ جو اس وقت trust level ہے of the different communities وہ کم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ tax کی heavy handedness ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے FBR کو ایزر ندارہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری بھی کوتائیں اپنی جگہ ہے جہاں بیس سال میں ساجر کو نہیں لازتے کے بیس پندرہ سال میں ڈس FBR کے جو sorry the other way دس سال میں پندرہ FBR کے جو heads ہیں وہ ہم نے چینج کی ہیں ہم نے بھی اس ادارے کو پنپنے نہیں دیا یہ ایک true picture ہے پاکستان کی سر تاجری برادری کہتی ہے کہ ان کو چلیں ٹیکس سے کوئی مسئلہ نہیں وہ کہتے ہیں ہمارے inputs تو کم کرو ہمیں بجلی تو سستی دے دو تاکہ ہم کاروبار کر سکیں input cost کو بھی دیکھئے سر اور آپ نے دنیا کے بڑے ترقی آفتہ ملک دیکھیں مجھے اس بات کا علم ہے آپ نے تعلیم کی خاطر دنیا دیکھی ہے سفر کیا ہے ٹرائول کیا ہے سر دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں میں پچاس ساٹھ فیصد بھی ٹیکس ہوتا ہے اور لوگ خوشی خوشی دیتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بدلے ان کو services مل رہی ہوتی ہیں health education کی infrastructure مل رہا ہوتا ہے network مل رہا ہوتا ہے sadly یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دے تو صحیح لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا ہمیں ملے گا کچھ نہیں کیا کہیں گے چنون لوگوں کو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کے نظام کی تنظیم نو ایک professional اور competent set up سے نہیں کریں گے حکومت نے ایک task force ضرور بنائی ہے کہ وہ کام کرے پھر ایک اور task force بنائی ہے کہ وہ کو کول پہ کام کرے یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں میں نے پاکستان کی سرکار میں دس گیارہ سال کام کیا ہے میں نے آسٹریلیا میں کام کیا ہے میں آج مطلب وصوق سے کہتا ہوں کہ public sector competence and professionalism کے بغیر آپ اس ملک کے بجلی کے نظام کو جو کہ governance کا issue ہے جو کہ ایک policy سازی because governance strong نہیں ہے نہیں کر پاتا regulate نہیں کر پاتا market making نہیں کر پاتا اس میں بالکل کوئی دعا نہیں ہے کہ manufacturing agriculture دونوں کی competitiveness کو دبا رہا ہے domestic لوگوں کے گھر کے سکون کو دیم تن کر رہا ہے external financing وقت کم ہے ڈاکٹر ایکسٹرنل financing کے challenges IMF ابھی تک ہم اپنے schedule میں نہیں لے کر آرہ وجہ یہ ہے جب تک دوست موالک یقین دیانی نہیں کر آئیں گے کمیٹی بنا دی گئی ہے چائنا کے ساتھ دس بارہ بلین ڈالر کے پیکج کے لیے آپ external financing کے challenges کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر پاکستان کو ہر صورت میں 26 ڈالر جس میں ری پرو فائلنگ 12 ڈالر کی ہے باقی جو 14 ڈالر ہے وہ واپس بھی جانا ہے نئے بھی آنے ہیں کچھ نئے ایکسٹر بھی لینے ہیں جس میں ڈیٹ پییمنٹ اور کارنٹ اکاؤنٹ کو پورا کرنا ہے چھبی سر ڈالر کی کمیٹ میں ہر صورت میں حاصل کرنی ہے آئی ایم ایم کو ہمیشہ میں دائی ٹی 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 کمیرش بینک سو اس سارے جو چیزیں ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں ٹرمز کرنے ٹوینٹ ٹو بیلین ڈالر اس کے کرنے کی لئے یہ کام کر لیں میں ہمیشہ ہر انٹرویو میں کہتا ہوں پاکستان کا مسئلہ ایک پروفیشنل اور کامپیٹن اور کامپیٹن نویمیشہ پروفیشنل جیسے 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 سوال یعنی آپ انڈریکٹ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ ملک میں لائن آرڈ سیچویشن کنٹرول کرنے کا ذمہ دار ہو اس کو پی سی بی چیرمن نہیں بنانا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ایریے کے جو لوگ ہیں وہ دنیا میں ہم نے اب یہ دیکھا ہے کہ ہارٹ سرجریز کے جو سرجن ہیں وہ سرجن ہی کر سکتے ہیں جو سٹنٹنگ کر رہا ہے وہ سٹنٹنگ ہی کرے گا سو میرے اپا چکے کارڈیولوجس ہیں پر وہ سٹنٹنگ کر سکتے ہیں ہارٹ کو اوپن نہیں کر سکتے جس کام اس سٹم پروفیشنل جو مطلب یو آئے کو پرچی تے بھرتی نہ تھے کو ڈاکٹر انجینئر جو کم نکند ہو جے جہن جو جو ماہر ہو جے وہ ہی کم ہو نکھ دیو یہ کیس تھے نیپوٹیزم پرچی نظام تے پہ مائٹوین کے کم دیندہ رہندہ تھے وزار تو ورہندہ رہندہ سے کرکٹ کے سنبھال اکریوری ذمہ داریہ جو لائن اوڈو سیجویشن اکریوری